بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہے اتوار تو اتوار کو ہمیشہ کو سپیش ریٹیس بنتی ہے کھانے میں تو ابھی ہم بنا رہے ہیں دم پخت میکس سبزی تو دم پخت میکس سبزی بنانے کے لیے آپ اپنی مرضی کی جو بھی چار پانچ آج کل چونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو سیزنل جو بھی سبزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میرے پاس اس وقت آلو ہے گوپی ہے اور مٹر ہیں جن کو میں نے کٹ کے دھو کے اور مٹر چیل کے میں نے دھو کے اس طرح سے رکھ لیے ہیں اس کے لیے ہمیں باقی جو مسالہ چاہیے اس میں میرے پاس یہ دو ٹماٹر ہیں چونکہ چوٹے چوٹے ہیں تو اس لیے میں نے دھو لے لیا اگر بڑا ہے یا درمیانے سائز کا ہے تو آپ ایک لے سکتے ہیں تین سے چار میرے پاس سبز مرچے ہیں اور ایک تک درمیانے سائز کا پیاز ہے یا ایسے یہ چوٹا سٹوپڑا کا تو یہ بھی میں نے ساتھ شامل کر لیا ہے لیکن آپ ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لیں تو وہ بھی کافر ہوگا اور ساتھ میرے پاس دو سے تین جوے اس کے لسن کے اور ایک ٹپڑا ہے وہ ادرب کا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے اس بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپلا ہمارا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری سبزیوں کو میں نے دو دو تین تین ٹکڑوں میں کٹ کے اس کے اندر بلینڈر کے اندر جوے وہ ڈال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے اور تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی شامل کیا ہے تاکہ ہمارا مکسر جو ہے وہ ذرا اچھا تیار ہو جائے اب ہم اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو مسالہ ہم نے اپنا جو ہے وہ بلینڈ کر لیا ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح کا پیس جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا جب ہم ہمیں سارے مسالہ کو بلینڈ کر لیں گے اس طرح سے تو اب ہم چلتے ہیں چولے کی طرح جی تو دم پخت مکس سبزی بنانے کے لیے میں نے کڑائی چولے پر چھڑھا لیا اس کے اندر ہم دالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمنہ چار سے پانچ کھانے کے چمچ کوکنگ آئل ہم نے کڑائی کے اندر ڈال لیا اور اس کو تھوڑا سام گرم ہونے دیں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا بلینڈ کیا ہوا مسالہ چار سے پانچ کھانے کے اندر ڈالیں گے اپنا بلینڈ کیا ہوا سام گے اپنا بلینڈ کیا ہوا سام گے مرچ میں ہمارے باقی مسائلے جائیں گے اس میں میرے پاس آدھا چمچ کھل دی ہے آدھا چمچ کروں مسائلہ ہے پسا ہوا ایک چمچ میرے پاس رہا ہے وہ پسا ہوا دنیا ہے ایک چمچ میرے پاس چلی فلیکس ہیں اور ایک سے بیٹھ چمچ میرے پاس رہا ہے وہ نمک ہے اس سبزی کے اندر اس ریسپی کے اندر ہم سو رکھنے جس کے استعمال نہیں پہلیں گے سبز مرچیں ہم نے تین سے چار اپنے اس مسائلے کے اندر پلینٹ کر کے دعوی ہوئی ہیں کلر کے لیے ہم یہ چلی فلیکس کا استعمال کریں گے لیکن ہم نے اس کے اندر شرک مرچ استعمال نہیں کرنی تو ابھی یہ مسائلہ تھوڑا سا جو رہا ہو اس کو بھونی لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر اپنے مسائلے شامل کریں گے مسائلے میں چونکہ پانی بھی شامل ہے اور اس میں زہیغو بھی عبالانا شروع ہو جکا ہے اور اس کو ہم دھوڑا سا ہلا دیں گے اور مسائلے کو چونکہ ہم نے اچھی طرح پکانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر دھوڑا سا جو رہا ہو پانی شامل کریں گے اب ہم نے اس کو ڈھک کے اتنی دیر پکانا ہے کہ کوئل جو رہا ہو مسائلے سے الگ ہو جائے تو بھی ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور اس نے دیر تک پکاتے ہیں کہ مسائلے سے الگ ہو جائے تو مسائلہ ہمارا بہت اچھی طرح بھون چکا ہے اس کے اندر اپنی سبزیں شامل کرتے ہیں تو یہاں میرے پاس پہلے گوگی اور آلو اس کو ہم اس میں شامل کریں گے اور دوسرے میرے پاس میں مٹر اس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سبزی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سبزی اور مسائلہ جو ہے وہ اچھی طرح یک جان ہو جائیں کھا چھ مکس کرنے مسالوں کو اور سبزی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی کیونکہ ہم نے اس کو سٹیم پر بنانا ہے اس لئے ہم زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کریں گے صرف اتنا پانی کے جس سے سٹیم بنتی رہے اور سبزیاں ہماری سوفٹ ہو جائیں پک جائیں اب ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ ہم نے اس کو ہلکی سٹین پر پکانا ہے تو سبزی کو دم پر رکھے ہوئے تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہماری دم پخت مکس سبزی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اوائل الگ ہو چکا ہے جو کہ میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا لیکن اس کے بعد جود جو ہے وہ اوائل جو ہے وہ بلکل الگ ہو چکا ہے پانی کشک ہو چکا ہے اور سبزی بھی ہماری بلکل سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی سبزی کو گارنش کریں گے کسوری میتھی کے ساتھ اور کالی میرچ کے ساتھ تو چلیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں یہ آ جائے گی ہماری کسوری میتھی یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی جس سے کہ کھانے کے اندر خوشبو بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے اور جو مین انگریڈینٹ ہے ہماری اس دم پخت سبزی کا وہ ہے کالی میرچ تو یہ کالی میرچ بھی ہم نے ڈال دی اب ہم اس کو تھوڑی دیر کیلئے کور کر دیں گے دوبارہ سے تاکہ کسوری میتھی کے خوشبو اچھی طرح سے سبزی کے اندر آ جائے دم پخت مکس سبزی کے ساتھ اب ہم بنائیں گے دیسی گھی والا پراتھا جس کے ساتھ ہم اپنی سبزی کو جو ہے وہ سرف کریں گے اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے دیسی گھی تو ہم پلٹ دیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سیک لیں گے ایک طرف سے پک جائے پھر اس کو اٹھا لیں گے اور دوسری طرف سے بھی اچھی طرح پکا لیں گے تو یہ دیکھیں دی کتنا زبردست ہمارا پراتھا ایک طرف سے پک کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوسری طرف سے بھی پکا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں دوسری طرف سے بھی تیار ہے اس کو اب ہم اتار لیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست تیار ہوا ہے اسی طرح اب ہم دوسرا پراتھا بھی تیار کر لیں گے دوسرا پراتھا بھی میں نے توے پہ ڈال دیا ہے اس کے اوپر بھی اب ہم دیسی گھی لگا لیں گے اس کی بھی ایک سائٹ پک جاتی ہے تو اس کو پلٹا لیں گے اور اس کو بھی اسی طرح اچھے طریقے سے دونوں طرف سے پکا لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا دوسرا پراتھا بھی دونوں طرف سے پک کے تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں جناب کتنا زبردست ہمارا دوسرا دیسی گھی کا پراتھا تیار ہوا ہے اس کے ساتھ اب ہم اپنی دم پخت سبزی جو ہے وہ سرف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی زبردست سے ہمارے یہ دیسی گھی کے پراتھے اور ساتھ جو ہے وہ دم پخت مکس سبزی تو میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی ملتے ہیں کچھ اور اچھی اور نئی ویڈیوز کے ساتھ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائپ کر دیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ